وانے رحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمیسٹر کی سبجیکٹ انگلیش پر رہے تھے انگلیش میں ہم نے اس کا کورس جو ہے وہ ہم نے جو یونٹ سیون سٹارٹ کیا تھا سٹورنٹس ہمارے ویڈیو لیکچر کے حساب سے یونٹ سیون اور آپ لوگوں کے جو کورس گریٹ ہے اس کے حساب سے یونٹ فائف ہم نے گرامر سٹارٹ کیا تھا گرامر میں ہم نے اس کے اوبجیکٹیوز میں جو سبجیکٹ ورپ ایگریمنٹ ہے وہ پڑھ لیا تھا اور گرامر کی ہسٹری ہم نے پڑھ لی تھی اور آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر اسی گرامر کے جو اوبجیکٹیوز ہے ان میں انکلیوڈ آرٹیکل سے ہے آرٹیکل گرامر میں انکلیوڈ ہوتی ہے سٹورنٹس اسی لیے آرٹیکل جو ہے یہ آپ کے پیپر میں انکلیوڈ کیا گیا ہے اس وجہ سے اس پہ جو ہے سلائرز بنے ہیں اور یہ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اس ٹاپک آرٹیکلز کو کمپلیٹ کریں گے تو سٹورنٹس لکھا ہے وٹ ایز ان آرٹیکل آرٹیکل کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی ان آرٹیکل اس ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو لائک ایجیکٹیوز آرٹیکلز موڈیفائی ناؤنز اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ ڈیمنسٹریٹیو اوبجیکٹیو کی طرح ہوتا ہے ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو کیا ہے اردو میں اگر اس کو ہم کہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نمائشی صفت یعنی ہم کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں اور اس کا بتا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو یعنی فار ایگزامپل اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں تو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایجیکٹیوز which point out a person are thing known as ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو یعنی وہ ایجیکٹیو جو کہ کسی person کو یا کسی thing کو point out کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو ہے فار ایگزامپل ہم نے کہا this boy is stronger than ali ہم نے کہا کہ یہ boy جو ہے یہ stronger ہے ali سے تو یہاں پہ ہم نے جو this استعمال کیا یہ کیا ہے یہ ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے point out کیا اس لڑکے کو اسی طرح اگر ہم نے کہا these mangos are sore ہم نے کہا کہ یہ جو عام ہے یہ کیا ہے یہ sore ہے یعنی یہ جو ہے یہ کھٹے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ جو عام ہیں ان کو ڈیمنسٹریٹ کیا کس چیز سے these کے ذریعے تو یہ these جو ہے یہاں پہ کیا کہلائے گا ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو کہلائے گا اچھا سٹوڈنس تو اسی طرح کچھ اور اگزامپل بھی ہے فار اگزامپل آپ کہتے ہیں کہ I hate such things یعنی اس میں جو سچ لفظ ہے یہ ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے جو things ہے ان کو ڈیمنسٹریٹ کیا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو اور آرٹیکل جو ہے وہ بھی ڈیمنسٹریٹیو ایجیکٹیو ہوتے ہیں کس طرح کیوں یہ کہہ رہا ہے کیونکہ like adjectives article modify nouns جس طرح ایجیکٹیو ہے اسی طرح جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ nouns کو modify کرتے ہیں nouns کیا ہے کسی بھی person place یا idea اس کے جو name ہوتے ہیں ان کو ہم nouns کہتے ہیں تو اب nouns کو جو چیز modify کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ articles ہوتے ہیں English has two articles اب جو English language ہے اس میں کیا ہے two articles ہے ایک اے ہے اے یعنی اس کو ہم ان بھی کہتے ہیں ان یا اے دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے اے یا ان اور دوسرا کیا دی دی اور ان جو ہے یہ two articles ہوتے ہیں یہ انگلیش میں موجود ہوتے ہیں اب آپ کے لئے mcqs یہ بن سکتی ہے ساتھ ساتھ میں ہم mcqs بھی کر کے جاتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے پھر mcqs لیکچر نہیں بن سکتی اس وجہ سے ساتھ ساتھ mcqs بھی کرتے ہیں اس سے اگر mcqs بنی تو یہ mcqs بن سکتی ہے کہ there are how many articles in English تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ انگلیش میں کتنے articles ہیں two articles ہیں a یا an یہ ایک ہی چیز ہے یا پھر جو دوسرا ہے وہ dh ہے dh is definite article and used to refer to specific or particular nouns جو dh ہے سٹورنٹس یہ کیا ہے یہ definite article کہلاتا ہے کیوں definite article کہلاتا ہے کیونکہ یہ refer کرتا ہے جو specific یا particular noun ہوتا ہے سٹورنٹس جو specific noun ہوتے ہیں جو particular noun ہوتے ہیں ان کو جب کوئی article جو ہے وہ refer کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ definite article ہے اور وہ کون سا والا article ہے وہ دی والا article ہے یہ ہے جو specific یا particular noun کے لیے use ہوتی ہے a or n is an indefinite use to modify non specific or non particular nouns اور جو a یا n ہیں یہ indefinite article ہے کیونکہ یہ جو non specific nouns ہوتے ہیں جو common noun جنہیں ہم کہتے ہیں جو non specific noun ہوتے ہیں جنہیں ہم non particular noun بھی کہتے ہیں ان کو modify کرنے کے لیے یہ use کیے جاتے ہیں اب جو یہاں پہ لکھا ہے specific یا particular noun تو یہ proper noun کی بات ہو رہی ہے اور جو لکھا ہے non specific یا non particular noun تو یہ common noun کی بات ہو رہی ہے تو جب بھی ہم کسی common noun کو refer کرتے ہیں demonstrate کرتے ہیں تو تب ہم a یا n use کرتے ہیں اور جب ہم کسی جو specific noun ہے proper noun ہے یا particular noun ہے اس کو جب demonstrate کرتے ہے تو اس time ہم d use کرتے ہے تو یہ mcq use بن سکتے ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ d کس کے لئے use ہوتی ہے کس کو demonstrate کرنے کے لئے کون سے noun کو اور n یا a جو ہے کون سے noun کو demonstrate کرنے کے لئے use ہوتی ہے we call d the definite article and n or the indefinite article ہم d کو definite article کہتے ہے اور n یا r کو ہم کیا کہتے ہے indefinite article کہتے ہے یہاں پہ بھی لکھا ہے d کیا definite article ہے n یا a جو ہے وہ indefinite article ہے تو ہم سکتی ہے which one of the following is called as definite article اس میں d b ہوگا اور a r n بھی ہوگا یا both of both of both ہوگا یا none of about اور وہ use کرنی ہے آج اس لکھا ہے for example if i say let's read the book i mean a specific book اگر میں نے کہا let's read the book یعنی میں کہا کہ مجھو اس book کو پڑھنا ہے تو پھر اس میں جب میں نے the use کیا تو میرا مطلب یہ کوئی specific book ہے if i say let's read a book اگر میں نے کہا کہ میں ایک book ریٹ کروں گی تو پھر it mean any book rather than a specific book اگر میں نے a use کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی book ہے کوئی بھی book ہے لیکن اگر میں نے بک کے لیے the use کیا تو پھر وہ کوئی specific book ہوگی here is another way to explain it ایک اور way ہے جس کے طریقے سے explain کیا گیا ہے the is used to refer to a particular member of a group اگر ایک group members ہے تو ان میں جو particular member of the group ہے اس کو refer کرنے کے لیے ہم اس time the use کریں for example i just saw for example میں کہہ رہی ہوں کہ i just saw the most popular movie of the year there many movies but only one particular movie is the most popular یہاں پہ بہت سارے movies ہے لیکن ایک movie ان میں بہت popular ہے جس کو می refer کر رہی ہو تو وہ ایک popular ہے یعنی ایک specific چیز ہے اس وجہ سے میں یہاں ہم نے کیا دی یوز کیا اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہے a or n is used to refer a non particular member of the group کیا ہوتا ہے a یا n ہے یہ یوز ہوتا ہے جو non particular member ہے گروپ کے اس کے لئے for example i would like to go see a movie میں میں اب یہ میں نے جو کہا i would like to go see a movie اس میں میں نے کوئی specific movie کی طرف بات نہیں کی ہے we are talking about any movie اس میں ہم کیا کر رہے ہے کسی بھی movie کو دیکھنے کی بات کر رہے ہے there are many movies and i want to see any movie بہت سارے movies ہیں ہیں بس بہت سارے movies ہیں ان میں سے کسی ایک movie کو دیکھنا ہے تو پھر میں نے use کیا i would like to go see a movie let's look at each kind of article a little more closely اب ہم ان کو جو each kind of article ہے a n ہے اور d ہے a a n ہے ان کو closely update ہے تو اس لئے جو جتنا بھی ہم نے پیرگراف پڑا تو اس میں ہم نے جتنے ایگزامپلز یوز کیے تو یہ ایگزامپلز دیئے گئے ہوں گے اور آپ سے کہا ہوگا یہ جو یعنی ایگزامپل اس طرح دیا ہوگا فار ایگزامپل یہاں پہ ہے آپ لوگوں کو اس طرح ایگزامپلز بنی ہوگی کہ ایگزامپلز مووی پپولر مووی آف دیئر تو اب آپ سے کہہ رہا ہوگا ایگزامپلز میں کہ یہ جو ڈیئر ہے اس میں کون سا کریکٹ ہے کہ آپ اس ڈیئر میں لگاؤ گے آپ کے ساتھ دی بھی ہوگا اور آپ میں این یا بھی ہوگا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پہ مووی آف دیئر لکھا ہے یعنی یہ سپیسیفک کی بات ہو رہی ہے پھر وہاں پہ دی والا آپشن اس کو کریکٹ مارک کر لیں گے یہ جو آ کی جگہ ہے یہ پہ ڈیش ہوگی اور آپ سے کہہ رہا ہوگا کہ آئی وڈ لائک ٹو گو سی ڈیش مووی تو اس پہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ اس میں آپ کیا لگائیں گے تو اس میں کوئی سپیسیفک کی بات نہیں ہے کوئی پپولیر کی بس مووی کی بات ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نان سپیسیفک چیز ہے تو اس میں ہم نے انڈیفنیٹ آرٹیکل یعنی کی اے لگانی ہے اب ان کو دیکھتے ہے الگ الگ سے انڈیفنیٹ آرٹیکل اے اور این یہ کس طرح یوز کیے جاتے ہیں کون کون سے رول سے ان کے لیے اے این این سگنل دیتے ناؤن موڈیفائیز انڈیفنیٹ ریفرنگ تو اس طرح بتا دیتے ہے کہ جو ناؤن موڈیفائیز ہو رہی ہے وہ انڈیفنیٹ ہے یعنی وہ کوئی ناؤن اسپیسفک ناؤن ہے ریفرنگ تو این میمبر آف گروپ یعنی کوئی بھی میمبر گروپ کا چاہے وہ جو کوئی بھی گروپ کا میمبر ہو اس کی بات کر رہے ہو تو اس میں گروپ یعنی کہہ رہا ہے کہ میمبر گروپ 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 تو یہاں پہ جو گروپ ہے وہ کوئی بھی گروپ ہو سکتی ہے ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ گروپ لیا نہیں ہے اس وجہ سے پتہ نہیں ہے بچی اس کو گروپ چاہیے تو یہ ناؤن پلٹو اگر دیکھ لے تو سمبوڈی کال پولیس من دس ریفر تو اینی پولیس من وی ڈونٹ نید ای پولیس من وی نید ای پولیس من ہو اس میرے بلیس سمبوڈی کال پولیس من ہے تو اس میں کوئی بھی پولیس من ہو سکتا ہے اس میں کوئی پولیس من اس کی نید نہیں ہے کوئی بھی پولیس من ہو تو وہ چاہیے اس کی نید ہے بس یہ نان اس پولیس من ہے تو یہ اگزامپل اٹھا کے آپ لوگوں کو پیپر میں دیا جا سکتا ہے کہ سمبوڈی کال دیش پولیس من آپ نے وہاں پہ لگانی ہے یا دی لگانی ہے تو پولیس من کچھ بھی اس کے ساب سپیس نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ نان سپیس ہے اس وجہ سے یہاں پہ میں لگانی ہے اب تیسرا اگزامپل اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب میں زو میں تھا آئی ایسا ایلیفنٹ ہیرز وی آر ٹاکنگ ایسی نان سپیس ٹھنگ اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے ایک سنگل اور نان سپیس ٹھنگ صرف ایک ہے ہے ایک لیکن نان سپیس ٹھنگ ہے ان اس کیس ایلیفنٹ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے ایلیفنٹ اس کے ساتھ ایلیفنٹ لگایا ہوا ہے بہت سارے جو ہو سکتا ہے کہ سیوریل ایلیفنٹ ہو زو میں لیکن ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے جتنے بھی ان میں سے کسی ایک کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کے لیے ہم نے ایلیفنٹ اس کے ساتھ لگایا ہے اب سٹورنٹ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کہ ہم جو یہ ان ڈیفنٹ آرٹیکل ہے ا اور ان ان میں سے ا ہم کب لگاتے ہے اور ان کب لگاتے ہے اس کے لیے اپنے رول سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں remember using a or n depend on the sound that began لوگ سیکھ گئے ہوں گے کہ کہاں پہ ہم نے d use کرنی ہے اور کہاں پہ a یا n use کرنی ہے یعنی جو specific چیز ہوگی جملہ اگر specific چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس میں آپ directly اس mcq d option مارک کریں اور اگر non specific چیز کی بات ہو رہی ہے تو تب option میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پہ a ہو گا تو آپ a اس کے لیے جو ہے وہ choose کر لیں گے لیکن اب confusion اس میں ہو ہے کہ ہم یہ indefinite articles ہے a یا n دونوں indefinite article کہلاتے ہے a ہو یا n ہو تو یہ ہم کس time a use کریں گے تو وہ correct ہوگا ہے اس کے sound پہ repaint کرتا ہے کس طریقے سے repaint کرتا ہے آئے جانتے ہے a plus singular noun beginning with a consonant اب students a plus singular noun beginning with a consonant یعنی اگر singular noun ہوں singular noun ہوں a ہم نے کب addition کرنی ہے a ہم نے کب لگانی ہے اگر sentence میں singular noun ہو اور اس کی beginning consonant word سے ہو رہی ہو اب یہ consonant word کیا ہے تو consonant word یعنی یہ وہ speech sound ہے جو کہ wovel نہیں ہوتے اب wovel کا تو آپ نے ان کو پتا ہے کہ wovel کیا ہوتے ہے یہ جو a i u v یہ ہوتے ہے ان کو ہم کہتے ہے wovel کہتے ہے جو a e i o z ہو گیا b ہو گیا t ہو گیا g ہو گیا h ہو گیا ان کو ہم کہتے ہے consonant اور جو a e i o u ہے ان کو ہم کہتے ہے کہ یہ non consonant ہے اور یہ wovel ہے اور ان wovel کے ساتھ سکتی ہے ڈیش اور y اور دوسری مین بات یہ کہ اس میں لفظ b ہے تو b sound جو ہے b sound کون سی sound ہے b sound جو ہے وہ consonant ہے وہ wovel نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ a لگائیں گے a car اب a car ہے car کیا car b consonant ہے اور bike zoo zoo بھی consonant ہے dog dog بھی consonant ہے تو ان سب وہ consonant آئے اور singular noun ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر ان کے ساتھ ہم یہ جو indefinite article ہے ان میں سے a لگائیں گے اب n کپ لگائیں گے n ان کے ساتھ لگائیں گے کہ جب singular noun ہو لیکن beginning with a wovel noun singular ہے لیکن اس کی beginning جو wovel sound سے ہو رہی ہے تو ہوتی ہے لیکن جب singular noun پھر جو consonant کے ساتھ start ہوتی ہے consonant sound کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں a لگاتے ہیں اور جب wovel کے ساتھ start ہوتی ہے wovel sound کے ساتھ تو اس میں n لگاتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں an elephant elephant میں کیا ہے elephant میں جو wovel سے ان میں سے e ہے e elephant جو ہے wovel کے لیے یہاں سے sound نکل رہا ہے وہ wovel ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ جو h ہے h consonant ہے h جو ہے wovel نہیں ہے لیکن یہاں پہ بات wovel ہی اس لیے آتی ہے کہ یہاں پہ h ہے h جو ہے h ہزف کیا گیا h sound نہیں نکل تی honorable ہم نہیں کہتے اس کو honorable نہیں کہتے بلگ ہم کیا کہتے honorable کہتے ہے h یہاں پہ h کی sound skip ہے h دیکھنے کے لیے تو ہے لیکن h کو ہم pronounce نہیں کرتے زبان سے اس وجہ سے یہاں سے b جو wovel sound ہے وہ نکلتی ہے honorable o کا sound نکلتا ہے اس وجہ سے ان کے لیے بھی ہم n لگاتے ہے تو اب اس میں confused نہیں ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے h کو آپ یاد رکھیں کہ h یہاں پہ sound skip ہے sound اس کا حضف کیا گیا ہے اس وجہ سے honorable سے جو لفظ نکلتی ہے اس وجہ سے an honorable an intelligent اس میں بھی آئی ہے اب لکھا ہے a plus singular noun beginning with consonant sound اب یہاں پہ جو consonant sound ہے لیکن ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ a لگاتے ہے تو وہ کب لگاتے ہے جب جو ہے a plus singular noun beginning with consonant sound یعنی a کب لگاتے ہے singular noun کے ساتھ جب وہ consonant ہو جیسا کہ a user اب کہتے ہے تو یہ sound like y user یہ جو u ہے اب یہ u کو آپ کہیں کہ u جو ہے یہ وو ہے تو وو کے ساتھ ہم n لگاتے تھے تو اب یہاں پہ a user q ہے یہ u y کی طرف ہوتی ہے y جیسی اس کی sound ہوتی user user to یہ y y جیسا sound نکلتا ہے اس وجہ سے جن کے ساتھ اس میں لفظ u u لیکن sound y کی طرف نکلتا ہے تو y جو ہے وہ consonant ہے تو اس وجہ سے اس میں ہم کیا کرتے ہے اس کے ساتھ ہم a لگاتے ہے تو اب آگیا a user use for example beginning with consonant y sound اس لئے اس لئے ہم نے کیا کیا ہے a use کیا ہے جیسا a university تو اس میں university جو ہے وہ u کی pronunciation نہیں ہے بلکہ y جیسا pronunciation ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ a university a unicycle a useful metal تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کے rules ہے سویرنز یہ اپنے یاد رکھنے ہیں ہم نے ووول جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے n لگانا ہے سنگولر ناؤن جن کے ساتھ ووول ہو ان کے ساتھ ہم نے n add کرنی ہے اس میں ایک rule یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو h sound جو ہے لیکن اس کے لئے ہم use کرتے ہیں یہ اس لئے کیونکہ h حضف ہوا ہے جن word کے ساتھ h والی words جیسا ہور ہے اس کو ہور تو نہیں کہتے نا hour کہتے ہے تو hour اس میں o کی sound آتی ہے اس وجہ سے mowel کی sound آتی ہے تو اس کے لئے ان کے ساتھ ہم end لگاتے ہیں اور دوسرا یہ جو user یہ جو الفاظ ہے جن میں ہوتا تو u ہے لیکن y کی sound نکلتی ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہم a لگاتے ہے کیونکہ y کی sound نکلتی ہے اور y جو ہے consonant ہے اب students دوسرا یہاں پہ example ہے a n plus noun starting with silent h دیکھیں اب یہاں پہ silent h میں نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیا ہے h تو کیا ہے h consonant ہے لیکن یہ حضف و ہے یہ silent ہے اس noun starting with pronounced h horse آپ یہاں پہ دیکھیں students کے ایک کس چیز کے ساتھ ہم لگاتے اب جب یہ h جس میں h کی آواز آ جائے h silent نہ ہو h پرونانس کیا جائے تو اس کے لیے ہم a لگائیں گے پھر اس کے لیے n لگائیں گے یہ horse نہیں ہے یہ horse ہے ہر سے h کی sound آتی h consonant ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں ہم a لگائیں گے کبھی کبھ کبھ اس طرح ہوتا ہے you can use n however a is more commonly used and preferred لیکن کبھی کبھ اس طرح بھی ہوتا ہے جن میں h pronounced بھی ہوتا ہے جیسا کہ historical ہے تو ان کے ساتھ بھی کبھی کبھ n لگایا جاتا ہے تو یہ exception ہے کبھی کبھ ان کے ساتھ بھی n لگایا جاتا ہے لیکن however a لگانا جو ہے most prefer ہے اور commonly used ہے تو آپ نے صحیح طریقہ یہ ہے کہ a لگانی ہے تو ایسی چیزیں جن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے اس ٹرنس کے اب یہاں پہ h جو ہے وہ pronounce ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ n بھی لگانا ٹھیک ہے a بھی لگانا ٹھیک ہے تو اس کے لئے msq یہ بن سکتی ہے کہ آپ کو دیا ہو گا ڈیش اور ہسٹوریکل پلیس اپشن میں ہو گا a ہسٹوریکل پلیس in ہسٹوریکل پلیس اپشن b a میں ہو گا a ہسٹوریکل پلیس اور اپشن b میں ہو گا in ہسٹوریکل پلیس اور اپشن c میں ہو گا can use both a and b تو پھر آپ اپشن c can use both and b اس کے لئے correct answer تصور کر سکتے ہیں a historical event is worth recording یعنی ایک ایک historical event recording ہو رہا ہے تو یہ اس کی ایک اگر the choice between a and n depend on the initial sound of the adjective that immediately follows the article اگر noun جو ہے if the noun is modified by an adjective اگر noun adjective through modified ہو رہا ہے تو اس time the choice between a and n is depend اس time جو a اور n ہے اس کی choice depend کرتی ہے اس کے initial sound پہ اس adjective کے initial sound پہ جو کہ immediately article کے بعد ہے جیسا کہ a broken egg اب یہاں پہ جو broken ہے یہ کیا ہے سورنس broken کیا ہے broken جو ہے وہ adjective ہے اس adjective نے یہ جو اگ ہے اس کو modify کیا ہوا ہے کہ کٹا ہوا انڈا تو اب یہ کٹا ہوا انڈا جو ہے اس میں article کے بعد کیا ہے broken لفظ ہے تو ہم اب ایک کو نہیں دیکھیں گے ہم اس broken کو دیکھیں گے یہ آرٹیکل کے بات start ہو رہا ہے تو broken کیا ہے کنزوننٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا use کریں گے ان unusual problem اب اس میں دیکھیں انیوچویل problem میں دیکھیں اس میں وویل ہے you کیا ہے you وویل ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہے انیوچویل problem ہے تو you وویل ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ n لگاتے ہے اس کے علاوہ a European country اس میں اگر آگیا European country تو European e جو ہے وہ کیا ہے students جو e ہے وہ پھر y جو ہے اس کی y like sound یہاں سے آتی ہے European تو اس لئے ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے a لگایا ہوا ہے ویسے تو European کے جو starting لفظ ہے وہ ووویل ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے اس کے ساتھ a لگایا ہوا ہے جو کہ consonant کے ساتھ لگتی ہے یہ ہم نے کیوں کیا ہے کیونکہ یہاں سے y کی sound آتی ہے لکھا ہے کہ sound like European European تو اس کے لئے y جو ہے و y کی sound آتا ہے اور y consonant sound ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ a لگائی آسانی سے وہ حل کر سکتے ہو remember to that in english the indefinite article are used to indicate membership in a group اس بات کو بھی یاد رکھے کہ انگلیش میں جو indefinite article ہوتے ہیں وہ کسی group کے membership ہوتی ہے ان کو بھی indicate کرنے کے لئے use کیے جاتے ہے for example I am a teacher I ہے ایک large group ہے جن کو teachers کہا جاتا ہے تو میں بھی اس group کا ایک member ہوں تو یہ میں نے کیا کیا اس میں میں use ہوا ہے teacher میں t ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ a لگایا گیا ہے اور یہ ایک membership جو ہے اس کو indicate کرنے کے لئے بھی use کیا گیا ہے یہ پہ لکھا ہے کہ brain is an Irishman اب یہ پہ آیا ہوا ہے Irishman میں آیا ہوا ہے یعنی ووویل ہے تو اس کی وجہ سے an لگایا ہوا ہے اور brain is an Irishman کا کیا مطلب ہے brain is a member of people known as Irish یعنی جو Irish لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک member ہے brain سیکھو is practicing buddhist یعنی سیکھو جو ہے وہ practice کر رہا ہے buddhist اب اس میں practice میں جو پی ہے وہ کون سا sound ہے consonant sound ہے تو اس وجہ سے a لگایا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھو جو ہے جو میمبر ہے جن کو ہم buddhist کہتے ہیں buddhism کے جو لوگ ہوتے ہیں اب سٹورنٹس ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہے جو definite article ہے اس کو دیکھتے ہے دی کو اس کو ہم closely دیکھتے ہے دی definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular اب جو دی لفظ ہے یہ definite article ہے اور یہ کب use ہوتی ہے یہ singular یا plural ہوتے ہیں ان سے پہلے ان سے before یہ use ہوتی ہے جب noun specific ہو یا particular ہو اس time ان کے لئے جو ہے یہ لفظ use ہوتی ہے جو definite article ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو noun ہے وہ definite ہے خاص noun ہے پروپر noun ہے یہ ریفر ڈو پارٹیکولر میمبر آف گروپ یا تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ کا پارٹیکولر میمبر ہے مثال جس کتے نے کٹا وہ بھاگ گیا اب اس میں دیکھ لیں ہم کسی کسی کٹی 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 اس کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم ڈو کہے تو بس ڈو ہے لیکن اگر ہم نے کہا کہ وہ جس نے مجھے کٹا تھا تو پھر یہ کیا بنا یہ ایک سپیسفک ڈو بنا اس وجہ سے اس کے لئے ہم نے دی جو ہے ایوز کیا میں اس پولیسمن کو دیکھ خوش ہو گئی جس نے میرے کیٹ کو بچایا تھا تو اب یہاں پہ کیا ہے ہیر 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 خاص پولیسمن کی بات ہو رہی ہے اگر ہمیں اس پولیسمن کا نام پتہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی خاص پولیسمن ہے کیوں خاص پولیسمن ہے کیونکہ یہ بہت سارے پولیس میں کیا یعنی اس کیٹ کو سیف کیا یہ وہ پولیس ہے تو پھر یہ کیا بنا یہ پارٹیکولر پولیس بنا اور اس کے لیے ہم نے دی لفظ جو ہے وہ یوز کیا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس الیفن کو زو میں دیکھا ہیر 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 ٹاکنگ سپیسفک ناؤن کی بات کر رہے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زو میں صرف ایک ہی الیفن تھا تو ایک ہی الیفن ہے تو وہ سپیسفک الیفن ہے اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ آئیستہ دی الیفن اب ہیں کاؤنٹیبل اور نان کاؤنٹیبل ناؤنز کاؤنٹیبل اور نان کاؤنٹیبل ناؤنز کے ساتھ کس طریقے سے ہم آرٹیکل جو ہے وہ ایٹ کر دیتے ہے دی کین بی یوز وید نان کاؤنٹیبل ناؤنز اور دی آرٹیکل کین بی امیٹ انٹائرلی اب جو نان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں سٹوڈنز یعنی ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہے جو کہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے جو بے شمار ہوتے ہیں تو اب سٹوڈنز یہ جو انکاؤنٹیبل ناؤنز ہوتے ہیں یہ جس ایریا میں آ جائے جس سینٹنز میں آ جائے تو وہاں پہ یا تو ان کے ساتھ جو یہ دی لگائے جاتا ہے یا پھر بلکل آرٹیکل اس کو امیٹ کیا جاتا ہے آرٹیکل کو بلکل ہٹایا جاتا ہے دونوں وارٹر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہے یا پھر سم سپیسفک بوڈی آف وارٹر یعنی یہ کیا ہے کسی سپیسفک بوڈی آف وارٹر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور پھر یہ بھی لگائے جا سکتا ہے اس میں جو آرٹیکل ہے اس کو علاوہ اس نے پورے فلور میں ملک گرا دیا ہے اب دی ملک ہے تو سم سپیسفک ملک ہے شاید یہ ایسی ملک ہے جس ملک کو آپ نے صبح صبح لیا تھا شاید یہ وہ ملک ہے جو ایک سپیسفک اس کی طرف اشارہ ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملک پورے فلور میں گرا دیا تو اس کے بھی کر سکتے ہے اور اس کے ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہے دی کو یا انٹائرلی ایٹکل کو ہٹا دیتے ہے یا پھر اس کے ساتھ دی لگا دیتے ہے اور جو ای اے ہے یہ صرف کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہوتی ہے یہ ان سیم سیکیوز بن سکتی ہے آپ لوگوں کو یہ دیا ہوگا فار اس میں آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ اس میں آپ ان لگائیں گے لگائیں گے دی لگائیں گے یا لگائیں گے تو آپ نے وہاں سے دی جو ہے وہ مارک کرنی ہے کہ ہم دی لگا لیں گے کیونکہ یہ کیونکہ یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یا تو بالکل اومیٹ کیا جاتا ہے آرٹیکل کو یا پھر ان کے ساتھ جو دی یہ لگائی جاتا ہے یا ایم سیکیوز یہ بن سکتی ہے کہ اب دیکھیں سنجھ یہاں پر ایک دیکھ لیں ای نیڈ ای بوٹل سکتے ہے اب بوٹل ہم نے ای کیوں لگایا اس لگایا کیونکہ بوٹل کا جو بی ہے وہ نوویل نہیں ہے اس میں بھی ن جو ہے اس وجہ سے میں نے کیا ای لگایا نیو گلاس آو ملک یعنی گلاس آو ملک کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہے کاؤنٹیبل ہے تو اس ساتھ ان کے ساتھ جو کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ اے لگایا جاتا ہے اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ دی لگایا جاتا ہے یا پھر بلکل آرٹیکل کو امیٹ کیا جاتا ہے جو اب جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پہ وارٹر کیا ہے وارٹر جو ہے وہ یہاں پہ انکاؤنٹیبل ہے اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بوٹل کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پھر ٹھیک سنٹنس نہیں ہوگی یہ پھر غلط سنٹنس ہوگی آپ کیا کہیں گے بوٹل آف وارٹر آپ کہیں گے اس میں آپ بوٹل ناؤن ہے اب جیوگرافیکل یوز آف دی دی جو ہے وہ جیوگرافیکل بھی یوز ہوتی ہے کس طرح سے جیوگرافیکل ناؤن جو جیوگرافیکل ناؤن ہوتے ہیں ان کی ساتھ دی کو یوز کرنا یہ اس کے لئے کچھ سپیسفک رول ہوتے ہے تو کس طرح دو نہ یوز دی بیفور اب یہ جو اگزامپل ہیں ان سے پہلے ہم نے دی یوز نہیں کرنے ہے کون کون سے نیم آف موسٹ کنٹریز جیوگرافیکل ناؤن سا کیا مطلب پہ سٹورن کہ یہ جو کنٹریز میں جتنے بھی جگہ وغیرہ ہے ان کے نام یعنی جیوگرافی سے ریلیٹڈ اردھ سے چیز ہیں تو پھر یہ دیکھ لیں آپ کہ نیم آف دی موسٹ کنٹریز جن میں اٹلی ہے میکزیکو ہے بولیویا ہے تو ان کے ساتھ ہم دی یوز نہیں کر سکتے یہ جنرل رولز ہے یہ آپ یاد رکھیں دوسرا نارترن لینڈ دی 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 فیلیپین دی یونائیٹڈ سٹیٹ یہ ہم یوز کر سکتے ہیں نارترن لینڈ ہے دی فیلیپین یونائیٹڈ سٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ہم دی یوز کر سکتے ہیں لیکن اٹلی میکسیکو بولیویا ان کے ساتھ ہم دی یوز نہیں کر سکتے نیم ساف سیٹیز ٹاؤنز آر سٹیٹ سیول منی آرٹیکل اسے یوز نہیں کر سکتے نیم آف سٹریٹ سٹریٹ کے نیم کے ساتھ بھی آپ نہیں یوز کر سکتے ویشنگ ٹون بیلویٹ ہے منٹ ایسری ہے ان کے ساتھ بھی دی یوز نہیں کر سکتے نیم آف لیکس اینٹ بیس لیک ٹی ٹی کے کا اور لیک ایری اکسیپٹ ویت گروپ آف لیک 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 اگر لیک کی بات ہو رہی ہے کسی ایک لیک کی تو اس کے لیے آپ دی یوز نہیں کر سکتے لیکن اگر گروپ آف لیک کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اوپر بھی اسی طرح تھا کہ اٹلی کسی ایک چیز کی بات ہو رہی تو اٹلی کے لیے آپ دی یوز نہیں کر سکتے لیکن اگر یوز کر سکتے لیکن اگر گروپ آف لیک تو آپ لکھ سکتے ہے کہ اس ٹائم یوز کی جاتی ہے اگر کسی ایک ماؤنٹین کی بات ہو رہی ہے تو اس کی لیے ہم دی اس نہیں کر سکتے لیکن اگر رینج آف ماؤنٹین کی بات ہو رہی ہے تو اس ٹائم ہم بول سکتے ہیں دی کس طرح like ڈی 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 روکی are unusual names like میٹر ہون جیسے میٹر ہون ہے تو اس کے لیے آپ دی یوز کر سکتے ہیں name of continents asia europe تو name جو continents کے name ہیں ان کے لیے بھی آپ دی یوز نہیں کر سکتے لیکن لیکن جب اس کے چین چین کی بات کر رہے ہو تب آپ دی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ the elitians the hebrides اور canary icelands تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں do use the before اب use ہمیشہ دی کو use کر نا ہے before کس time names of rivers اگر rivers کے بہت سارے rivers کی names ہیں تو اس time آپ use کر سکتے ہیں oceans seas the nile pacific ہیں تو ان کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں republic kingdom کسی republic کی بات کر رہے ہے اور کسی kingdom کی جیسا کہ irish republic the united kingdom the northern lands ہے اگر آپ globe پہ کسی point یعنی point on the globe میں کسی point کی بات کر رہے ہو تو تب بھی use کر سکتے جیسا کہ the north pole the equator یہ abuse کر سکتے ہیں جیوگرافک area کی بات کر رہے ہو the middle east the west تو اس میں بھی کر سکتے ہے ضرور کر رہے ہو forest کی گلف کی پینینسولا کی تو اس ٹائم بھی کر سکتے ہو the sahara the persian gulf the black forest the iberian peninsula تو ان چیزوں کے ٹائم آپ کر سکتے ہو stars اگر آپ کہہ رہے تو the stars the sun اس time بھی use کر سکتے ہو musical numbers کی بات کر رہے ہو ordinary numbers کی the 11 chapter the 12 chapter colors کے اگر بات کر رہے ہو the green the yellow the blue تو یہ چیزیں جو students آپ use کر سکتے ہو دی کو تو آپ students آپ نے یہ چیزیں جو ہے صحیح طریقے سے یاد کرنی ہے آپ آگے بتا رہا ہے omition of articles کو کب چھوڑا جاتا ہے ان کو omit کیا جاتا ہے لکھا ہے some common type of nouns they do not take an article are کچھ common type of noun ہیں جو کہ اپنے ساتھ articles نہیں لیتے وہ کون سے ہیں name of language and nationalities کچھ languages کے names اور کچھ nationalities کے name اپنے ساتھ articles نہیں لیتے وہ کون سے ہیں انگلیش ہے سپینیش ہے اور روشیان ہے اگر ان قوموں کی ہم بات کر رہے ہو تو اس ٹائم ہم کہہ سکتے ہے سپینیش یعنی سپینیش کے جو لوگ ہیں ہم کہہ رہے کہ سپینیش کے جو لوگ بہت اچھے مہمان نواز لوگ ہوتے اس وجہ سے ان کا نام ہے تو اگر ہم لوگوں کی بات کر رہے ہو اس نیشن کی پپولیشن کی بات کر رہے ہو تب ہم دی ان کے ساتھ یوز کریں گے کیونکہ یہ سپیسیفک ہے اس لئے دی یوز کریں گے لیکن اگر وہاں کی جو ہے کنٹری کی نیم اور نیشنلیٹیز کی نیم یوز ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ آرٹیکل امیٹ کیے جاتے ہے کوئی آرٹیکل ایڈ نہیں کیا جاتا جیسا کہ دی چائنیز یا اس طرح ہم نہیں بول سکتے چائنیز ہے اوپر لکھا ہوگا چائنیز اور آپ سے کہہ رہا ہوگا آرٹیکل ایڈ ایڈ دی ہوگا این ہوگا اے ہوگا اور نان آف آو ہوگا تو آپ نے نان آف آو کچھ سپورٹ کے نیم ہے وہ بھی اپنے ساتھ نہیں لیتے آرٹیکل جس میں بولی بال ہے ان کے ساتھ آرٹیکل اومیٹ ہے تو اگر اس سیکیوز اٹھایا جائے ان کے پیپر سیلیکٹ ہوتے ہے تو یہی جو اگزامپل ہے وہ دیے جائیں گے نیم ساف اکیڈمی سبجک متمی بائیولوجی ہیسٹری کمپیوٹر سائنس تو ان کے ساتھ بھی آرٹیکل اومیٹ ہوتے ہیں تو یہ اگزامپل یہاں پہ جو بھی اگزامپل ہے یاد رکھے کہ کن چیزوں کے ساتھ آرٹیکل لگانی ہے کن چیزوں کے ساتھ نہیں لگانی ہے کس جگہ پہ اٹ کرنی ہے کس جگہ پہ نہیں کرنی ہے کس جگہ پہ کون سا کرنا ہے یہ باتیں یاد رکھے آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کس جگہ پہ آپ نے جو لگانے ہے تو آپ لوگوں کس طریقے سے پتا چلے گا لکھا یعنی آپ اگر کوئی بھی آپ جو ہے کس چن دیکھ لیں گے جب آپ کو کس چن میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں آرٹیکل ایٹ کرنی ہے تو آپ پہلے اس کس چیز کو دیکھیں گے اس کی جو فونیٹک کوالیٹی ہے یعنی اس کی ساونڈ کی جو کوالیٹی ہے کس چیز کی آرٹیکل کے بعد جو ورڈ آ رہی ہے اس ورڈ کی جو فس لیٹر ہے اس الفاظ کی جو فس لیٹر ہے اس کے ساونڈ کو آپ دیکھیں گے اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے ساونڈ کو دیکھیں گے ساونڈ کو دیکھ ہے اگر فس لیٹر جو ہے وہ اس میں ووویل ٹائپ ساونڈ ہے فار اگر ووویل ٹائپ ساونڈ ہے ووویل میں سے کوئی ہے تو اس ٹائم آپ کیا یوز کریں گے اس ٹائم آپ این یوز کریں گے اگر کونزننٹ ٹائپ ساونڈ آ رہا ہے تو اس میں آپ کیا یوز کریں گے اس میں آپ ای یوز کریں گے اگر آپ نے یہ بیسک رول استعمال کرنی ہے جس پہ کونزننٹ ہے اس میں لگانی ہے جس میں ووویل ہے اس میں لگانی ہے تو پھر آپ نے کچھ ایسے رول ہے کچھ ایسے ایکس 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 جن کو سمجھنا ضروری ہے اب اے جو ہے وہ ان ورڈ کے سامنے لگا جاتا ہے جو کہ کونزننٹ سے بگن ہو جیسا کہ اے کیٹ کیٹ جو سی ہے وہ کونزننٹ لائک ساؤن ہے ٹی بی کونزننٹ ہے پارپل اونین ہے اس میں جو پی ہے وہ بھی کونزننٹ ہے بفیلو ہے اس میں بھی کونزننٹ ہے تو ان سب کے ساتھ ہم نے کیا لگایا ہوا ہے ہم نے اے لگایا ہوا ہے اور پھر جب این ہم لگاتے ہے تو ان ورڈ کے ساتھ لگاتے ہیں جن کی بگننگ جو ہے وہ ووویل ساؤنڈ پہ ہو جیسا کہ اپری کوٹ تو اے میں جو ہے وہ ووویل ہے تو اس سے ساؤنڈ جو ہے ووویل کیا رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں ان لگائیں گے ان اگ جو ہے وہ ووویل ہے اس وجہ سے ان اگ ان ای ووویل ہے اس وجہ سے ان ان اور ووویل ہے اس لئے ان اپرائزنگ یہ ہم یوز کرتے ہے اب ایکسپشنز کیا ہی آپ نے یاد رکھ نی ہے تاکہ آپ کرکٹ کردہ ایم سی کیوز جو ہے وہ صحیح سے کرکٹ ہو جائے تو پھر اگر ایچ آ جائے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایچ نورمیل جب ایچ جو اس کی ساؤنڈ ہم نکالے تو وہ ریزوننگ والا ساؤنڈ ہے لیکن ایچ اکثر کسی جگہ پہ سائلنڈ ہوتا ہے تو ایچ جب سائلنڈ ہوتا ہے اس سے آگے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ووویل ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے ووویل کی ساؤنڈ آتی ہے اس وجہ سے اس جگہ پہ جس میں ایچ سائلنڈ ہو تو اس ٹائم وہ ہم پہ آپ نے ایچ یوز کر نی ہے بجائے اک ایچ کیونکہ ایچ کیا ہے کوئی ایچ ساؤنڈ نہیں ہوتی باز جگہ میں جو ساؤنڈ جو آرٹیکل کے بعد ساؤنڈ آ رہی ہے وہ ووویل کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہم اس میں کیا لگاتے ہے ان لگا دیتے ہے جیسا کہ اونی ریبل اب اس میں دیکھ اس کو ہم ہونی ریبل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں ایک سائلنڈ ہے ہونی ساؤنڈ آتی ہے آرٹیکل کے بعد اس لئے ہم ان لگاتے ہے اس طرح اونیس ہے ہم ہونیس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اچ سائلنڈ ہے ہم اونیس ایرر اب اس کے لئے ہم اونیس کیونکہ وویل ہے اور آرٹیکل کو فولو کر رہا ہے تو اس لئے ہم ان لگائیں گے جب اب دیکھیں سیڈنڈ کہ جب یو جو ہے وہ یو اصل میں کیا ہے یو وو ہے لیکن جب یو کی ساؤنڈ جو ہے ی جیسا ساؤنڈ آتا ہے یو سے بعض جگہوں میں تو اس ٹائم ی کیونکہ کنزونٹ ساؤنڈ ہے اس وجہ سے اس ٹائم ہم اے لگائیں گے جیسا کہ یو یو جو ہے یو یو میں یو میں یو ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی ایسا لفظ یو 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 جیسا آباز نکلتا ہے جب ہم یو کہتے ہے جیسا کہ یو کہتے تو یہ یو والا آواز ہے یو تو پھر ہم اس آواز کبھی کبھی آتی ہے کس طریقے سے کہ اس طرح آواز نکلتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے جو و ہے وہ کیا ہے و تو ریزون ساؤنڈ ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہے جب او سے و والا آواز نکلے تو پھر ہم اس کے ساتھ بھی اے لگاتے ہے بجائے لگانے کے یعنی 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 کہتے ہے تو اس میں یونی جو ہے وہ آواز آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے جن کی آواز جو ہے نکلتی ہے تو ان کے ساتھ بھی آرٹیکل بھی اس اے کانزورنٹ کے ساتھ ہم جس طرح آرٹیکل لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی آرٹیکل لگایا جاتا ہے اے یونین تو اس میں وائی لائک ساؤنڈ ہے یونائیٹڈ فرانٹ اس کے ساتھ بھی وائی لائک ساؤنڈ ہے یونیکارن یو سنپکین یو ایس شیب ون ون لیکٹ من اب یہاں پہ دیکھیں سٹڈنٹس کے یہاں تک یو ایس تک یہ سب وائی والے ساؤنڈ ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے یو تو ہے یو موویل ہے لیکن ساؤنڈ ان کی ریزوننٹ نکلتی ہے وائی والی ساؤنڈ نکلتی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ اے لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں جو او ہے یہ ڈبلو والا جو ہے وہ وائس نکال رہا ہے ون 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 اس طرح او این ای اون اون تو نہیں کہتے نا ہم اسے یہ جو اسپل ہے اس طرح آپ دیکھ لیں ون کی جو اسپلنگ ہے او این ای اون اس طرح نہیں کہتے نا ہم کہتے ہیں ون تو یہ ڈبلو کی آواز نکالتی ہے تو ہے تو ووویل لیکن ڈبلو کی آواز نکالتی ہے یعنی ووویل ساؤنڈ نکالتی ہے اس وجہ سے اسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہم اے لگا دیتے ہیں اچھا سرنٹس تو مجھے پوری امید ہے یہ یونٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے یہ لیکچر مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے اب جو بھی ایم سی کیوز بنیں گے اس یونٹ سے تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی وہ ان ایم سی کیوز میں کس جگہ پہ آپ نے اے لگانی ہے کس جگہ پہ ان لگانی ہے کس جگہ پہ دی لگانی ہے تو اب آپ لوگوں کو اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کا پیپر جو ہے صحیح طریقے سے سولف ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو لیکچر سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا انہا بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو لیکچر کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ